دھاکڑ خبر دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خان ایک تصویر ویڈیو کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ تصویر ویڈیو کے ذریعے آپ لوگ دیکھ بھی چکے ہوں گے لیکن اس تصویر کا جو اصل روک ہے وہ شاید آپ نے نہ دیکھا ہو یا جو دھاکڑ خبر کا اس تصویر کے بارے میں نظریہ ہے اینگل ہے یا جس جگہ پہ آپ کو جھانکے اس تصویر کے بارے میں سوچنا چاہیے اس سے آپ روبرو نہ ہوئے ہو تو اسی لیے اس باسی تصویر کو اٹھا کے آپ کے سامنے لے آیا ہوں یہ تصویر اتہ پردیس کے رامپور سے آ رہی ہے جی ہاں وہی رامپور جو عظم خان کا رامپور کہلاتا ہے وہی رامپور جہاں سے ان کے بیٹے سوار ویدان سباسیڈ سے ویدائک ہیں نام ہیں عبداللہ آزم کی پتنی رامپور شہر سے ویدائک ہیں تنظیم فاطمہ اور وہ خود سانسد ہیں مطلب پورا پریوار ایک راجنتک بڑی حیثیت رکھتا ہے اور آزم خان وہ آزم خان ہیں جنہوں نے مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی قائم کی ہے جس کی دیش ہی نہیں پوری دنیا کے اندر چڑ جائے اور اس کے علاوہ اگر راجنتک حیثیت کے طور پر اگر ان کی بات کریں تو سماج وادی پارٹی جو آج آپ دیکھتے ہیں اس کے فاؤنڈار میمبرز میں سے رہے ہیں اس کے سنساپک سدسیو میں سے ایک رہے ہیں آزم خان پچھلے ایک سال سے آپ کو پتا ہے رامپور سے گرفتار شبدوں کو سوچئے گا جہاں میں لے جانے کی کوشش کروں وہاں جائیے گا رامپور میں رہنے بالے آزم خان کو گرفتار کر کے سیتاپور یعنی کہ سیتاپور کی جیل بھئیہ رامپور سے گرفتار تھے تو رامپور کی جیل میں ہی رکھ دیتے لیکن سیتاپور کی جیل میں کیوں رکھا گیا یعنی کہ رام اور سیتا کا کمبینیشن جوڑنا ہے آزم خان کو لے کر شاید سرکار یہ چاہتی ہے اس لیے ان کو وہاں رکھا گیا ہے تینوں جیل میں تھے پچھلے ایک سال سے حالکہ ان کی پتنی جو تنظیم پھاتمہ ویدھائک ہیں اور اس سے پہلے راجہ سبہ کی سانسا تھی لیکن جو الیکشن ہوا اپ چناؤ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں دوہزار انیس کا اس میں انہوں نے راجہ سبہ چھوڑ کر یہاں سے رامپور سے ویدھان سبہ کا چناؤ لڑا تھا اور کامیاب ہو گئی تھی بھاج پاک کو ہرا دیا تھا انہیں زمانت مل چکی ہے اسی رامپور کی میں بات کرنے جا رہا ہوں دوہزار انیس سے یہاں کے ڈی ایم تھے آنج نے کمار ان کو مرادہ باد کا کمیشنر بنا دیا گیا اسی زون کے اندر اسی کمیشنری کے اندر اسی منڈل کے اندر اس کو اگر آئکت اور کمیشنر بنا دیا جائے تو بھئی ہے اس کی بارات تو نکلنی چاہیے دھون دھام سے اس کو دھولے کی طرح سزانا چاہیے تو میں تصویریں پہلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیسے ڈی ایم مہودے کو دھولے میں سزانا کی طرح سزانا رکھا ہے اور ان کو بیٹھایا جا رہا ہے پس بھرچا کی جاری ہے بینڈ بھاجہ بھجائے جا رہا ہے پوچھئے مات ڈی ایم مہودے کی خوشی کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے لیکن کیسے وہ اپنی خوشی بیان کر رہے ہیں یہ باد میں رکھوں گا پہلے تصویریں دیکھ لی دیکھ لیں آپ نے تصویریں پھر آپ سے کہوں گا یہ تصویریں آپ دیکھ چکے ہوں گے لیکن ان تصویروں کے پیچھے کی بہت ساری کہانی ہے جو شاید آپ تک نہیں پہنچی ہوں گی کیونکہ آج کل میڈیا بھونکو میڈیا بن چکا ہے اور اس کے پترگاہ دلال چاٹوکار اور دنگائی بن چکے ہیں وہ صرف دنگا فیلانے میں لگے ہوئے ہیں پردے کے پیچھے چیزوں کو جو بتانے کی ذمہ داری میڈیا کیوں گا کرتی تھی وہ اس کو نہیں بتا رہا ہے پہلا سوال کہ ڈی ایم مہودے اپنی خوشی کا اظہار کیسے کر رہے ہیں تو ہمارے پترگاہ ساتھی ہیں انہوں نے پوچھا ڈی ایم مہودے سے دولہ بن کے کیسا لگ رہا ہے پہلے اس سے وہ اپنی کہانی بتا رہے ہیں اور بعد میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا پیار ہے ان کے پرتی دیکھیں ایک تو اچھی چیز ہے میرا سارا کام میرے ٹیم کا کام رہا ہے اور ٹیم بھر کر رہا ہے ٹیم ایک چھٹ رہے ٹیم اس میں آگے کام کرتے رہے بہت ساری چیزوں میں ابھی ہم نے صرف شروعات بھر کی اس میں کام کرنے کے ضرورت ہے میں ہمیشہ ہمانتا ہوں کہ جب آپ کی ٹیم صحیح کام کرتی ہے تو آپ بھی بہتر ریزرٹ دیتے ہیں اور میں پوری امید کرتا ہوں کی اوٹیم اسی طریقے سے کام کرے گی اور ان لوگوں نے جو میں نے آج ان سے یہی آگ رہ گیا کہ جو ایک چھٹا دکھ رہی ہے وہ آگے بھی دکھتی رہے اور لگتار ہم لوگ رامپور کو جو شاشن کے ماندند ہیں جو شاشن کے نردیشن اس کے روپ کام کرتے ہوئے ہم ایک بہتر دشا میں لے جا سکے اور جو فرخ ہے وہ دکھائی دے رامپور میں بکاس بہتر دشا میں جائے یہی میں ہوں دیم صاحب گاڑی سجی بھی ہے بینڈ باجہ نیچے تیار ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ دوبارہ جب شادی ہوئی تھی تو دوبارہ سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سر بولا بھالے سے سر میں صرف اس میں یہ سارے لوگوں کا سمیہ ہے اسے پسی کو مانوں گا اور اسی لئے میں نے کہا کہ یہ جو چیزیں دیکھ رہی ہیں وہ پبلک کے لئے نیچے اسطر پر بھی دیکھیں اور ہم ٹیم ورک کے طور پر نیچے تک جائیں بہت اس سے بتاوائے گا اور میں ہمیشہ ہی ہوں گی سن لیا ڈی ایم مہو دیکھو ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کا پیار ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی ڈی ایم کے پرتی اتنا لوگوں کا پیار رہا ہو آخر یہ کس طریقے کا پیار ہے اور یہ پیار آنجنے کمار کے پرتی ہی کیوں دکھائی دیتا ہے اب شروعات کرتے ہیں پردے کے پیچھے کی باتوں کو لے کر آنجنے کمار سنگھ 2019 سے رامپور کے ڈی ایم ٹھے ڈی ایم کو ہندی میں زلہ دیکاری بولتے ہیں 2017 میں عدی تینات یوگی کی سرکار بنی سنتے رہیے گا ایک ایک چیز کو دیان سے 2017 میں عدی تینات یوگی کی سرکار بنی کوئی بھی ڈی ایم یہاں زیادہ دن ٹکنے کو تیار نہیں ہوا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں آزم خان کا آخر مجاز کس طریقے کا عدی کاری ان سے خوف خاتے ہیں یہ کسی سے دھکا چھپا نہیں ہو کیونکہ ہر کسی کے دماغ میں رہتا ہے کہ پلٹ کے اگر دوبارہ آئے اور تُو نے ان کے ساتھ بتتمیزی کی تو تجھے کل کو تیری اوقات پتا چل جائے گی کہ تُو کتنا بڑے ڈی ایم ہے کتنا بڑا ایس بھی ہے اس لیے وہ اپنی اوقات میں رہتے ہیں زیادہ ٹائم ہے ٹھیک نہیں بھائے آنجنے کمار سنگھ نے آتے ہی انٹری کی اور خبروں کے مطابق اردو گیٹ کو تڑوا دیا یہی سے انہوں نے اپنے ارادے بتانے شروع کر دیئے کہ بھرامپور میں اصل میں کرنے کیا ہے اور یہی سے آزم خان اور ان کے بیچ میں تنہ تنی شروع ہو گئی دو ہزار انیس کا لوگ سبا چناؤں ہوا ویدھائک رہتے ہوئے آزم خان نے لوگ سبا کا چناؤں لڑا اور آنجنے کمار سنگھ دوارہ کی جا رہی تمام کوششوں کو بتاتے ہیں لوگ ایسا ہی کہ جاہ پردہ کو جتا نے میں پورا پرشاسن لگاوا تھا رامپور کا پوری سرکار لگی ہوئی تھی اتر پردیس کی لیکن جاہ پردہ کو نہیں جتا پائی تھاکور امر سنگھ بھی گلی گلی گھوم کے خوب ڈرامے بازی کرتے رہے اور یہ وہ وقت تھا جب آزم خان نے کچھ کچھی پکی باتیں بھی کر دی تھی کہ کچھا کہاں پینا جاتا ہے خاکی رنگ کا جاہ پردہ کو لے کے وہ تمام چیزیں ٹکا ٹک پڑی ہوئی یہ سب کے باوجود آزم خان جیت گئے اور آزم خان نے ان چناؤ کے منچ سے کھلے عام یہاں کے ڈی امانجین اکمارسین کو للکارا ان کے خلاف خوب جم کر بولا اور جیسے ہی وہ چناؤ جیت گئے ویسے ہی ان کا برا دور شروع ہو گیا جی ہاں برا دور آزم خان کا اسی کے بات شروع ہوگا آپ دیکھیں گے کہ جاہ پردہ کے ہارنے سے پہلے اور دوہزار سترہ سے دوہزار انیس تک بھی تو عدیتنات یوگی کی ہی سرکار تھی ایک مقدمہ آزم خان پہ نہیں ہوا لیکن اس کے بعد مقدموں کی باد آگئی ان پر بکری چوری کا مقدمہ لکھا جانے لگا ان پر کتاب چوری کا مقدمہ لکھا جانے لگا ان پر بھینس چوری کا مقدمہ لکھا جانے لگا یہ تمام مقدمیں لکھتے لکھتے ان پر مقدموں کا آکڑا پہنچ گیا سو سے زیادہ اور یہ سب کرنے کاشرے جنے جاتا ہے وہ ہے آنجنے کمار سنگھ تو ایسے آنجنے کمار سنگھ کو پرموشن ملے گا اسی منڈل میں ملے گا ان کو وہاں کے ڈی ایم کی بجائے کمیشنر بنایا جائے گا اسے کون انکار کر سکتا ہے یعنی کہ آگ میں جو گھی ڈالا وہ ڈالا آنجنے کمار سنگھ کے آنے سے اب آنجنے کمار سنگھ کے بارے میں دلچسپتی جب کو بتاتا ہوں آنجنے کمار سنگھ اصل میں اسم کیڑر کے شاید آئی ایس آفیس آ رہے ہیں ان کو لانے کشری جو ہے جاتا ہے اکھلیش یادہ کو وہ ان کو لے کے آئے تھے اکھلیش یادہ نے لکنوں آرام پر پوچھ کے کہا بھی تھا کہ ان کو ہم ہی لے کے آئے تھے اور ہم نے ہی ان کو یہاں کام پہ لگایا تھا تو لگتا ہے کہ جو کام دیا تھا وہ تو بخوبی کر ہی دیا آنجنے کمار سنگھ نے والک باتیں کہ اکھلیش یادہ کے دور میں وہ نہیں کر بائے جو انہوں نے آدھتیناتی ہوگی کہ دور میں کر دیا ہے تو یہ نکل کے آتی ہے چیز کہ آخر ازدیم کو اتنا کیوں نوازہ گیا ہے ازدیم میں اتنی کیا بڑی خوبی تھی کہ ازدیم کو اتنا بڑا انام دیا گیا اسی زون کا اس کو کمیشنہ بنا دیا گیا اور اس کے بعد وہ ایک راجہ کی طرح جا رہا ہے دولے بن کر جا رہا ہے آپ نے ایک تصویر کانپور کی بھی دیکھے ہوگی کہ وہاں پہ ایک ڈیم جو کانپور دیہات کا ڈیم تھا وہ پہنچ گیا جنگل میں وہاں بکرے سے لڑنے لگا بکرے والے سے پوچھا کہ اس بکرے کا کیا نام ہے تو بکرے والے نے بتایا کہ اس کا نام راجہ ہے تو کہا کہ یہ یہاں کا راجہ ہم زلے کے راجہ تو ان کے دماغ میں جو آئی ایس آئی پی ایس لو بھی ہے ان کے دماغ میں رہتا ہے کہ ہم لوگ راجہ ہیں جبکہ ایسے اگر آپ تصویریں دیکھیں گے تو جی حضوری کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کچھ ان کو آتا ہی نہیں ہے صرف چمچہ گری ان کے اندر بسی ہوتی ہے اچھی جگہ ان کو پوسٹنگ مل جائے کیونکہ صحیح کو صحیح کہنے کی ہمت کبھی سیٹ پر رہتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اندر نہیں ہوتی ہے یہ جب سیٹ سے اتر جاتے ہیں تو ان کے اندر ہمت تبھی آتی ہے یہ وہ دور تھا مقدمے لکھے جانے کے بعد آزم خان کو اتر پردیس کے سی ایم آدیت تیناتی ہوگی دوارہ جو پورٹل بنا رکھا ہے وہاں پہ بھو مافیا گھوشت کر دیا گیا اور اس کے بعد کبھی جو ہے یونیورسٹری کو بند کرنے کی کوشش کی گئی کبھی میڈیکل کالیج کو بند کرنے کی کوشش کی گئی کبھی پارکوں کے نام بدلنے کی کوشش کی گئی کبھی سڑکوں کے نام بدلنے کی کوشش کی گئی ہر طریقے سے آزم خان کی شخصیت کو مٹانے کی کوشش کی گئی ورنہ آپ کو ایک منظارہ دکھا دوں یہ تصویر دیکھئے یہ تصویر ہے سنتوش یادو کی یہ آئی ایس آفیسر ہیں ورتبان سمیہ بھی میرٹ منڈل کے کمیشنر رہ چکے ہیں اس سے پہلے یہ غازی آباد کے ڈی ایم رہ چکے ہیں اب آپ سوچ یہ ایک آدمی کہیں پہ ایس پی رہ جائے اور اس کو کہا جائے چل بھائی تجھے دروگہ بنائیں گے کیا وہ دروگہ بننے کو تیار ہوگا کسی چوکی کا چارج لے گا کسی تھانے پہ بیٹھنا پسند کرے گا وہ کہے گا میں جب اس لیبل پہ آگیا ہوں میں کیسے جاؤں لیکن ہم نے دیکھا کہ سنتوش کمار یادہ ہو غازی آباد ڈی ایم کی انٹر میں کام کرتا ہے مطلب ایک کمیشنر کی پوشٹ پہ رہنے کے بعد چارزی لوگ کا مالک رہنے کے بعد ہی نہیں کہ بکول یہ لوگ اپنے آپ کو راجہ سمجھتے ہیں کہ چارزی لوگ کا راجہ رہنے کے بعد ایک جلے کے راجہ کے نیچے مطلب چارزی لوگ کا جو ٹاپ کا راجہ ہے وہ ایک جلے کے راجہ کے نیچے ایک جی ڈی اے کا غازی آباد وکاس پرادی کرن کا بی سی بننے کو تیار ہو جاتا یہ ان کی سوچ ہوتی ہے کیونکہ انہیں صرف آپ دیکھئے ستہ کے لبھاؤں نے چیزوں کو آگے بڑھانا ہوتا ہے اور اپنا بھلا کرنا ہوتا ہے ستہ کے قریب رہ کر آنجنے کمار جو ہیں آدھتی ناتیوگی کے بڑے قریبی بن گئے ہیں کیونکہ انہوں نے آزم خان کی بینڈ بجا دی دونوں میں ایک چیز اور سمبلر ہے ان کا نام آزم خان ان کا نام آنجنے کمار سنگھ دونوں کی میش راسی انگلیش میں بات کریں تو ایریش ہے راشیاں بھی دونوں کی ایک ہیں اور ایک دوسری کی راشیاں ٹکرائی ایک کے پاس طاقت ہے آج ایک کے پاس طاقت نہیں ہے لیکن اگر ستہ پلٹ کے آئی تو دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آنجنے کمار شنگ کیا رہ پائیں گے اتر پردیس میں یا اتر پردیس چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے یہ بھی بہت بڑا مدہ ہوگا کیونکہ آزم خان پلٹ کے آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ بھی بہت ساری چیزوں میں ہیں اور آئیں گے تو کیا اپنے اسی تیور کے ساتھ آئیں گے یہ بھی ہے اور آنے کے بعد اگر وہ ستہ میں آئے دوہزار بائیس میں تو کیا وہ ایسا کر پائیں گے اکھلیش یادف کی راشی بھی میش ایری سی ہے لیکن وہ کچھ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیا آزم خان کے لئے کل ملا کہ ایک چھوٹی سی کہان ہی تھی مجھے لگا کہ آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ آخر ایک ڈی ایم کو وہی کا کمیشن کیوں بنایا گیا اور کیوں اس کو انعام دیا گیا ورنہ ڈی ایم تو بہت سارے ازلوں میں بہت اچھے کام کر رہے ہیں بہت سارے عدی کاری ہیں جو رات دن اچھا کام کرتے ہیں انہیں تو نہیں اتنا انعام دیا جاتا ان کو تو اٹھا گئی دردر ڈال دیا جاتا ہے بنے لے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں فیرہ سے ہی کسی سے لگتے ہوئے ہیں اولد سے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حضی فلال ابھی مجھے دیں اجازت